بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے شکرکندی کا سیزن ہے شکرکندی کس کو کھانا پسند نہیں ہے سردی کے سیزن میں لیکن شکرکندی کو اگر آپ بوائل کر کے کھائیں گے تو پانی بڑھ جانتا ہے ہم اس کو سٹریم کر کے کھائیں گے شکرکندی کو آسان علفات میں سٹریم کرنے کا طریقہ بتانے لگاؤں یہ کی مشکل طریقہ نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں آج آپ سے ڈسکس کروں گا بتاؤں گا کس طریقے سے اس کو مکمل سٹریم ملے گی کتنے میٹ لنگے گے کس طریقے سے بنے گی مکمل گائیڈ کروں گا توجہ سے دیکھئے گا اس کے ساتھ کی ہم نے ایک کڑھائی لے لی فلیم کو ہان کر لیا فلیم ہائی رہے گا ہائی فلیم کے اوپر ہم اس کے اندر آدھا کپ پانی کا شامل کریں گے بس اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے جب تک یہ پانی ہمارا گرم ہوتا ہے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں ایک کلو شکرکندی لے لیا اچھے طریقے سے واش کر لیا اس طریقے سے اس کو کلیر کر لیا اس طریقے سے یہاں پہ رکھتے رہیں گے تاکہ صاف صاف نظر آئے اچھے طریقے سے ہم نے اس کی مٹی وغیرہ اتار لیا اچھے طریقے سے اس کو واش کر لیا اس ٹائم پہ آکے ہم کیا کریں گے یہ شکرکندیوں کو یہاں پہ اس طریقے سے لگا دیں گے پانی زیادہ نہیں ڈالیں گے ہم اس کو بوائل نہیں کر رہے اس صرف سٹریم بنا رہے ہیں ایسے لگا دیں گے فلیم ہمارا ہائی ہی ہے اب یا تو آپ روٹی والا رومال یا کٹاول یا کپڑا اس کے اوپر گلہ کر کے آپ ڈال سکتے ہیں وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے ہم یہ فائل پیپر کا یوز کریں گے ہمیں ایر ٹائٹ سیل ٹائٹ چاہیے اس کی سٹریم سٹریم باہر نہ نکلے ہم اس کا یوز کریں گے یہ ہمارے پاس ہے یہ بہترین چیز ہوتی ہے کسی چیز کو سٹریم دینے کے لیے یہ جو فائل پیپر ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے لگا دیں گے اوپر کور لگا دیں گے اس طریقے سے اب ہماری دو منٹ تک جو فلیم ہے وہ ہائی رہے گا اس کے بعد دو منٹ کے بعد ہم چالیس منٹ تک اس کو دم والے فلیم پر رکھیں گے ٹھیک ہو گیا چالیس منٹ کے بعد آپ کو بتائیں گے اس کی کیا کنڈیشن ہے اور یہ کس طریقے سے سٹریم ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا دو منٹ ہائی فلیم پر موں کی طرف کرنا کیمرے دو منٹ ہائی فلیم پر چالیس منٹ دم والے فلیم پر ٹھیک ہو گیا چالیس منٹ کے بعد ملتے ہیں چالیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں کور کو اٹھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اوپر تھوڑا سا ویٹ بھی میں نے دے دیا تھا سبحان اللہ بہت بہت دی خشبو آ رہی ہے سویٹ پٹیٹو گل سمجھا رہی ہے شکرکندی سویٹ پٹیٹو مٹھا علو گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے اس کو چیک کر لیں گے ٹوٹھ پیک کی مدد سے یہ دیکھیں یہ ہے گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے یہ فلیم کو میں ہائی کر دوں گا ہائی فلیم کر کے یہ پانی کو خشک کر دوں گا اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں پانی خشک کرنے کے بعد دو سے تین میٹے لگے پانی خشک ہو گیا فلیم کو بند کر دیں گے اس کو اس طریقے سے آرام سے نکال لیں گے یہ فلیٹ میں اور اس کو تھوڑا سا ہیٹ نکل لیں دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے پانی ہم نے اس لئے ڈالا تھا کہ پانی کی سٹیم بن جائے ٹھیک ہو گیا اگر ہم پانی نہ استعمال کرتے تو نیچے سے جو ہمارا پین تھا کڑھائی تھی وہ سارے جل جل جاتے کانی ختم ہو جاتے پھر انہوں نے تو اندرین دے گل سمجھا رہی ہے یہ دیکھیں اب یہ ملکہ صاف ہے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا تھوڑی سی ہیٹ نکل جائے اس کے بعد ملتے ہیں تھوڑی سی ہیٹ نکل گئی اب ہم شکرکندی کو اس طریقے سے اٹھا کے اس طریقے سے آرام آرام سے چھیل لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ زور نال نہیں چھیلنا دو شکرکندیاں چھیل لیں اب ان کو کٹنے لگے اس طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے لگا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹینشن نہ لیا کریں آپ لوگ اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے اب اس ٹائم پہ اس کے اوپر ڈالیں گے ہم چاٹ مسالہ ہلکا سا اس طریقے سے چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد اوپر نچوڑیں گے لیمون چس کے واسطے اس طریقے سے ہلکا ہلکا میرے بھائیو سویٹ پٹیٹو شکرکندی کس طریقے سے آپ سٹیم کر کے کھا سکتے ہیں سیزن میں مکمل گائیڈ کر دیا اگر آپ کو ہماری شکرکندی سٹیم کرنے کے طریقے اچھا لگاؤ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں تو وہوں میں یاد رکھا کریں کسی نے کسی کے ساتھ شیئر کر دیا کریں مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ